اللہ اکبر وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ اکبر تحجد کی نماز پڑھتے اور سحر کے وقت آخری پہر میں توبہ استغفار کرتے یہ بہت ہی دوستو اللہ نے خیر و برکت کی چیز رکھی ہے کہ انسان تھوڑا سا نیترہ کنٹور کرے تحجد کی نماز پڑھے اور پھر تحجد کی نماز اور ازان فجر کی درمیان رب کے سامنے استغفار کرے توبہ استغفار کرے یہ حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر ان صحابی کلام کا تحجد کی نماز پڑھتے ادار فجر سے کچھ پہلے روک کر کے استغفار مشغول ہو جاتے کیوں اللہ نے کہا فرمائے مبیل اسحارہم استغفرون آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد کہاں نازل ہوتے ہیں سماعے دنیا پر سماعے دنیا پر جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا سارا رحم و کرم کس پر ہوتا ہے جو بندے بستر سے الگ تھرک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو کتنی خیر و برکت کیجئے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میرے جو بندے جو ہم سے مارکتے ہوں گے ہم اس کو دے دیتے ہیں ہم نے اکٹھا کیا تو یہ چیز یاد رکھیں آٹھ چیزیں ہیں یہ رات کے رات میں رات میں جو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وہ آٹھ چیزوں کا آٹھ چیزوں کا تذکرہ حدیث میں یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو ذرا یاد رکھیں ایک جگہ نہیں ملتی ہے وہ آٹھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کو یاد رکھیں نوٹ کریں اور ان پر عمل کریں نمبر ایک اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں میں یدعونی فاستجیب اللہ اس وقت میں سمائے دنیا پر آیا ہوں زمین پر کون بندہ ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کر رہا ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کرنوں دیکھیں قبولیت دعا اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا اعلان کرتے ہیں میرا کون سا بندہ بندی ایسی ہے ایسا ہے جو اس وقت ہم سے دعا کر رہا ہو تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں قبولیت دعا کے اوقات اوقات میں سے ایک وقت کیا ہے رات کا آخری حصہ ہوگی بہت نمبر دو اللہ اعلان کہتے ہیں من يسألونی فعوتیہو کون شخص ہے مرد ہو یا عورت امیر گریب رات کی تنہائی میں ہم سمائے دنیا پر ہیں ساری دنیا سوئی ہوئی ہے میرا جو بندہ ہے ہم سے کچھ سوال کر رہا ہے ماغ رہا ہے تو میں سمائے دنیا پر آیا ہوں تاکہ اس کو دے دوں دو ہو گئے نمبر ایک دعا دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نمبر دو سائل ماغنے والا جو کچھ اللہ تعالی سے ماغ رہا ہے اللہ تعالی اس کو دے دیتی ہیں من يسألونی فعوطیہ نمبر تین اللہ اکبر من يستغفرونی فاغفر لہ کون انسان ہے کون میرا بندہ کون میری بندی جس نے کچھ گناہ جس سے ہو گئے ہوں کچھ خطائیں کچھ منکرات شیطان یا نفس ہمارا نے کربا دیا ہے رات کی تنہائی میں اگر اس کو اپنے گناہ یاد آئی اور وہ اس وقت میں سماع دنیا پر آیا ہوں اگر کوئی گنہگار بندہ ہم سے میرا نافرمان میری نافرمانی کرنے والا من يستغفرونی اگر اپنی توبہ استغفار کر رہا ہے تو میں استغفار تمہیں اس کی مغفرت کو میں قبول کرتا ہوں اس کی مغفرت میں کر دیتا ہوں کتنے ہو گئے تین نمبر چار حل من تائب حل من تائب فاتوبالی ہے کوئی دن کا بھولا بھٹکا انسان گنہگار جو رات کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم سے توبہ کر رہا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں دیکھیں اللہ تعالی سمایہ دنیا پہ کیوں ناظر ہوتا ہے کتنا فضل و کرم چار ہو گئے نمبر پانچ منزل لدی منزل لدی یستردق ذکنی فاردقہ کون میرا بندہ بھوکا پیاسا بے روزگار بے روزگار روزی روٹی کا محتاج اس وقت رات کی تنہائی میں جبکہ میں سمایہ دنیا پر آیا ہوں کوئی ہمارا بندہ اگر مجھ سے رشق مانگ رہا ہے اور رشق کا ذریعہ مانگ رہا ہے نہ کری مزدوری محنت مزدوری تو میں اس کی رشق کا انتظام کر دیتا چھے ہوگئے دیکھیں کتنی مہربانی پانچ ہوگئے نمبر چھے مرزل لدی یستقشف الظر فاکشفہو انہ میرا کونسا بندہ ہے جو کسی تکلیف میں ہے کسی تکلیف میں ہے کسی پریشانی اور مشکلات میں گھیرا ہوا ہے اور وہ اس وقت مجھ سے دعا کر ہے اللہ میری پریشانی دور کر دے تو اللہ فرمکہ میں سماع دنیا پر آیا ہوں اگر کوئی روح زمین پر اپنے دکھ درد کو اپنی پریشانی کو دور کرنے کی ہم سے اپیل کر رہا ہے تو رات کی تنہائی میں جو میں آیا ہوں سماع دنیا پر میں اس کے تکلیف کو پریشانی کو دور کر دوں گا کشف الظر یعنی تکلیف پریشانی دور دور پریشانی جزم یقین کے ساتھ مات تکلیف نمبر ساتھ اللہ اکبر نمبر ساتھ دور پریشانی ہم سے اپنی بیماری کی صفحہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو صفحہ دے دیتا ہوں آٹھ ہو گئے ساتھ نمبر آٹھ قرض کی ادائیگی اللہ حافظ کار مکروز بندہ ہے میرا جو اس وقت قرض کا پریشان پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض آدھا ہو جائے پریشانی دور ہو جائے گردن آزاد ہو جائے تو اس وقت اگر دعا کر رہا ہے خاص طور سے اگر دعا پڑے اللہم اکفینی بحلالی کان حرامی کان واغنینی بفضلی کامل شیوہ اللہ اکبر طلعہ فرماتے ہیں میں اس کا قرضہ آدھا کرا دے رہا ہوں اے دوستو آٹھ چیزیں ہیں کس کی وَبِلْا سَحَارَةِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لا لائکت کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے موسیقا ہوا موسیقا موسیقی